بسم اللہ الرحمن الرحیم فیل عمر کے بعد میں آپ کو کافی چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آئے گی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس لام کی جو مزارے کو اخف کر دیتا ہے لی کی اس کو بولتے ہیں لام عمر عمر عربی میں کام کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں عربی میں عمر کس کو بولتے ہیں کام کو بولتے ہیں اور عمر کی جمع ہوتی ہے امور ٹھیک ہے اب یہ جو لام عمر ہے یہ ہوتا ہے کام حکم دینا کسی کا عمر ٹھیک ہے تو آپ نے وہ قرآن کی آیت بھی سنی ہوگی اِنَّمَا عَمْرُهُ اِزَا عَرَادَ شَيْئِن اس کے کام تو ایسے ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فَيَكُل تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا فَيَكُولَ لَهُ فَكُلْ فَيَكُلْ تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِزَا عَرَادَ شَيْئِن اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُن کہ اللہ کی اس کی شان تو یہ ہے یعنی اس کے کام تو ایسے ہیں کہ جب وہ کسی کام کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تو یہ لام عمر ہے حصل میں یہ مزارے کو اخف کر دیتا ہے یہ حرف کیا کر دیتا ہے مزارے کو ہر مزارے کو اخف کر دیتا ہے اخف کیا ہوتا ہے دیکھئے خفیف اور اخف میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے صرف جو پہلا گروپ ہے اس کے اندر یہ فرق لاتا ہے باقی کوئی چینج نہیں ہے سیم ہے چینجز ہے جو بھی ہے کی نون اٹ جائے گا لیکن پہلے جو گروپ ہے اس کے اندر زبر کی جگہ ساکین آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا مانا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جیسے یہ استحوال ہوتا ہے کسی کو کام کے لئے ہم کہتے ہیں جیسے لی افعل اب یہ استحوال ہوا ہمارا لی افعل اب یہ یہاں پہ ساکین آئے گا کیونکہ یہ غروف کو کیا کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے کسی بھی فعل کو کیا بنا دیتا ہے یہ لام عمر لام جو ہے مزارے کو اخف بنا دیتا ہے تو اخف بنا دے گا اسی لئے یہاں پہ ساکین آئے ہیں لی افعل اس کا مانا کیا ہوگا کوئی بتا سکتا ہے افعل کا مانا کیا ہوتا ہے وہ کرتا ہے افعلو کا مانا کیا ہوتا ہے ہلو آواز آرہی ہے میری یفعلو کا مانا کیا ہوتا ہے یفعلو تفعلو افعلو کچھ تو یاد ہوگا آپ کو ایسے بلکل ہی یہ جواب تو آپ دے گا ہم سے ہاں یفعلو کا مانا وہ کرتا ہے ٹھیک ہے یا کرے گا اب جب یہ لام لگ جاتا ہے اس کے آگے لام عمر جس کو بولتا ہے اس کا مطلب ہو جائے گا لی افعل اسے چاہیے کی وہ کرے اس کا مانا کیا ہوگا وہ کرتا ہے اسے اسے چاہیے کی وہ کرے یعنی ایزے کسی کو ایک کام کے اوپر ومنی کرنا یعنی جیسے مجھے کرنا چاہیے میں کرتا ہوں افعلو میں کرتا ہوں کیا بنے گا افعلو مجھے کرنا چاہیے لی افعل مجھے کرنا چاہیے مجھے مدد کرنی چاہیے اسے کرنا چاہیے لی افعل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو پیچھے ہم نے ایک نام پڑھا تھا وہ اصل میں اس کا مانا ہوتا ہے تاکہ تو اس سے اور اس میں ڈیفرنس جو ہے آپ کو ساف طور پر دیکھ جائے گا انشاءاللہ اوکے سورہ ابراہیم کے اندر جیسے استعمال ہوا ہے وَلِيُّن وَلِيُنْزَرُو بِهِ وَلِي يَعْلَبُ تاکہ وہ دیکھ لے تاکہ وہ جان لے وہاں پہ لامے کئی استعمال ہوا ہے اور یہ جہاں پہ لامے عمر استعمال ہوا ہے وَلْتَن وَلْتَنْزُر یہاں پہ میرے پاس ساف بھی نہیں لکھاوا خیر کوئی بات نہیں اوکے تو یہاں پہ یہ ایک لام کا جو ہمارا ایک سیگا تھا یہ آخری بچ گیا تھا تو یہ لام ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اب آگے ہم بات کرتے ہیں فیلِ عمر کی ٹھیک ہے تو فیلِ عمر کیا ہوتا ہے آج کا ہمارا ٹوپک کل یہ لام بچ گیا تھا اس لئے آپ کو کروا دیا فیلِ عمر کیا ہوتا ہے کون بتائے گا آپ جواب نہیں دے گے تو پانچ مٹو پہ کلاس قتم ہی ہو جائے گی پھر زیادہ دیر چلے گی نہیں دیکھئے یہ امپورٹنٹ ٹوپک ہے اس کو ایسے نارمل نہ سمجھے فیلِ عمر کسی مخاطب کو کسی کام کا حکم دینا یا کسی ریکویسٹ کرنا کسی کو ٹھیک ہے جیسے میں کہوں تم لکھو یہاں پہ بات کریں گے مخاطب کو کسی کام کا کا حکم دینا حکم دینے کے لئے یا تو درخواست کرنا یا ریکویسٹ کرنا تو اس کے لئے فیلِ عمر بہتر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ایکسامپل تُو لکھ تم لکھو اللہ تُو مدد کر تُو مدد کر تُو رحم کر تُو معاف کر تُو کھا تُو پی تُو ہس ٹھیک ہے تُو بیٹھو تُو اٹھو تُو کھاؤ اوکے تو اب یہ جو ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ہم حکم کس کو دیتے ہیں آپ بتائیں ہمارے سامنے والے کو ہی دیتے ہیں حکم کس کو دیا جا رہا ہے ایک بندہ ہے آپ فرسٹ پرسن ہو آپ حکم کس کو دیتے ہو جو ہم سے مخاطب ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کو ہمیشہ حکم دیتے ہیں تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ فیلے امر جو ہے دو بات یاد رکھ لیں نوٹ کر لیں یہاں پہ لکھیں جو نوٹ کرنے لائک بات ہے وہ یہ ہے کہ فیلے امر ہمیشہ سیکنڈ پرسن سے بنے گا فیلے امر ہمیشہ اگر آپ کو فیلے امر بنانا ہو فیلے امر ہمیشہ سیکنڈ پرسن سے بنے گا دوسری بات حاضر کے سیگوں سے بنے گا ٹھیک ہے حاضر سوری یہ تو بات میں آپ کو already لکھائی چکا ہوں کہ سیکنڈ پرسن جو ہمارے سامنے حاضر ہو اس سے بنے گا دوسری بات مزارے سے بنے گا ماضی سے ماضی سے نہیں بنے گا ہمیشہ مزارے سے بنے گا اور فیلے امر ہمیشہ سیکنڈ پرسن سے بنے گا تو اس کے دو رولیں اب ہوگا کیا کیسے بناتے ہیں کیسے کسٹرکچر ہوتی ہے اگلے پیچ پر اس کی بات کریں گے تو فیل مزارے سیکنڈ پرسن کون سا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کا سیگہ اگر ہم یہاں پہ اگر ہم گردان کو لکھے ایک منٹ دیجئے مجھے تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ فیلے امر کو بنانے کے لئے سیکنڈ پرسن کے جو سیگے ہیں ان کو ہم یوز کریں گے اب سیکنڈ پرسن کے سیگے کون بتائے گا آپ میں سے کون سے ہوتے ہیں یفل مزارے کے تفعلو تفعلو تفعلانی اور یہاں کون سا آئے گا تفعلو نیچے آئے گا تفعلو یہاں پہ سیم تفعلانی پلیز بہت زیادہ آواز آ رہے ہیں میوٹ کریں تفعلانی کام آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے اندر دیکھو ماضی سے بنے گا نہیں مزارے کا ہم نے سیکنڈ پرسن کا سیگا لکھ لیا ٹھیک ہے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے سٹیپ نمبر ون مزارے علامت مزارے جتنی بھی آپ کو دکھ رہے ہیں ان کو اٹھا دو سٹیپ ون آپ لکھو یہاں پہ علامت مزارے اٹھا دو سیکنڈ پرسن میں سے علامت مزارے اٹھا دو کون کون سی ہوتی ہے علامت مزارے یا اور تہ ہوتی ہے لیکن یا تو یہاں پہ ہے نہیں صرف اور صرف تہ ہے تہ کو اٹھا دو اٹھا دیا اٹھا دیا اٹھا دیا اٹھا دیا اٹھا دیا اور اٹھا دیا ٹھیک ہے اگر پڑا جا رہا ہے تو فیل امر تیار ہے یہ صرف ایفلو تفلو کے لئے نہیں ہے پورے فیلو جتنے بھی مزارے کے فیل ان سب کی بات ہو رہی ہے اگر پڑا جا رہا ہے تو فیل امر تیار ہے کوئی چینجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر پڑا نہیں جا رہا تو کیا کرنا ہے آگے بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ ہم کچھ اگر نہیں تو اگلے پیج پہ دیکھیں کیا اگر نہیں پڑا جا رہا کیوں نہیں پڑا جا رہا کیونکہ یہ آپ ساکین ہے پڑ سکتے ہیں اس ورڈ کو آپ کوئی پڑ سکتا آپ میں سے نہیں پڑ سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے ورڈ بھی آئے گے جو آپ آسانی سے پڑ پائیں گے ٹھیک ہے وہ کون سے ورڈ ہوں گے وہ کون سے فیل ہوں گے وہ آپ نے جو سلاسی مجید فی کے اندر آپ نے اگر پڑے ہوں گے تو وہاں آپ کو دیکھیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یا جو غیر صحیح فیل آپ نے پڑے جیسے یکولو تکولو ٹھیک ہے تو تکولو کا اگزامل کر کے آپ کو یہ بات ابھی پروو کر دوں گا تھوڑی دیر بعد میں پہلے ہم آگے بڑھتے آگے کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹو اگر سٹیپ نمبر ٹو کیا آپ بات کریں تو اس کے آگے ایک حمزت الوصل لگا دیا اگر پڑا دی جا رہا تھا سٹیپ ٹو یہ ہے ایک سائلنٹ ہونے والا جس کے پیچھے سے کوئی بھی بلا کے پڑا جاتا ہے تو سائلنٹ ہو جائے گا ورنہ اکیلا پڑا جائے گا وَتَّقُوا اللہ سے ڈر ہو اور اللہ سے ڈر ہو وَتَّقُوا اللہ سے ڈر ہو ابھی بنا کے دیکھیں کہ سارا اِتَّقُوا وَتَّقُوا اِرْحَمُوا وَرْحَمُوا سب بنا کے دیکھیں گے انشاءاللہ چکام نہیں لگا ہے پھر بھی ناک بند ہو رکھے الرجی کی وجہ سے ٹھیک ہے تو سٹیپ ٹو ہے اس کے آگے ایک حمزت الوصل لگا دے حمزت الوصل کیا ہوتا ہے سب کو بتا ہے وہ حمزہ جو پیچھے سے بلا کے پڑھ جاتا ہے تو سائلیٹ ہو جاتا ہے ورنہ ورنہ ہم پڑھتے اس کو اب یہ بتائیں کہ حمزہ پہ عرکت کیا ہوگی بات یہاں پہ یہ اور یہ حمزہ پہ زبر زیر پیش کیا کیا لگے گی بتاؤ دیکھئے یہاں پہ نوٹ کرنے اپورٹڈ بات ہے باب نصرہ اور باب کرومہ باب نصرہ اور باب کرومہ یک رومو ان دو باب کے حمزہ جو آگے آئے گا اس کے پیش لگے گی اور دیگر جتنے بھی باب ایر بی کے اندر باقی ٹوٹل آٹ پلس چھے کتنے ہوتا ہے آٹ پلس چھے کتنے ہوتا ہے فورٹین فورٹین میں سے دو نکالو باقی بارہ باب ہے جتنے بھی ان کے جیر لگا دے کلیر ہو گئی بات اب بھی بنا کے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ کلیر ہوگی لیکن کیا سبجھے دوبارہ دیکھتے ہیں پیچھے سے کیا کیا ہم نے کیا 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 دیکھا میں نے بات کی یہاں پہ آپ سے اس میں ایک جو امپورٹینٹ سٹیپ تھا ہم بھول گئے یہاں پہ وہ کیا تھا وہ سٹیپ نمبر ون وہی تھا کیونکہ یہ مزارے اخف کے بعد ہم نے پڑھا ہے تو اصل میں یہ مزارے اخف کا حصہ تھا تو اس پہ میں نے دیان نہیں دیتے وہ آگے بڑھ گئے ٹھیک ہے پہلا حصہ یہی تھا کہ مزارے کو اخف کیا جائے گا ٹھیک ہے مزارے کے اخف کے بینہ یہ کام بنے گئی نہیں یہاں پہ تو مزارے کو اخف ہم نے کرنا تھا یہاں پہ سٹیپ ون وہ ہے اور یہ تھری ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا وہی کام ہم کریں گے مزارے کو اخف مجھے خود کو ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ سٹیپ ون مزارے اخف اخف کر دیں اخف کا مطلب کیا ہوگا یہ جو پیش ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ ساکن کر دیں یہ نون ہے اس کو اٹھا کے ڈیلیٹ کر دیں اس نون کو ڈیلیٹ کر دیں اس نون کو ڈیلیٹ کر دیں اس میں کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوگا یہ سیم رہے گا کیونکہ اخف میں اس میں کوئی چینج نہیں آتا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں اور اس نون کو اٹھا کے اس کی شکل جو چینج ہوتی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے تو اصل میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کیا بنے گا اب کچھ بھی یہ بنا نہیں ہے یہ ہم اگزامپل کے طور پر کر رہے ہیں ابھی بنا کے دیکھتے ہیں ایک ہم مادہ لیتے ہیں سب سے پہلے اس سے شروع کریں گے انشاءاللہ تو مادہ ہمارے پاس ہے این با اور ڈال کا مادہ کیا ہوتا ہے این با ڈال کسی کو یاد ہے کسی کا انتظار کر رہے ہیں بتانے کے لئے این با ڈال عبدا یعبدو کچھ یاد نہیں آپ کو کچھ تو یاد ہوگا این با ڈال کا مادہ آپ نے دیکھا کسی چیز کا مادہ ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا این با ڈال کہاں یوز ہوا آپ نے ابھی تک دیکھا اب ادا یعبدو ماضی میں تو ہوگا نہیں کچھ تو مزارے بناتے ہیں یعبدو یعبدو ہوگا وہ اب جب اس کا ہم سب سے پہلی بات فیل امر اگر بنائیں گے فیل امر بنانے کے لئے کیا کنڈیشن ہے فیل امر ماضی کا بنتا نہیں ہے دوسرا دوسری کیا کنڈیشن ہے سیکنڈ پرسن کا ہی بنے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہی گردانے لکھ دیتے ہیں جو سیکنڈ پرسن کی ہے تابودو تابودو تابودانی تابودونا تابودو تابودانی تابودونا اگلا تابودی نا یہ سیکنڈ پرسن کے سیکنڈ پرسن کے سیکنے ہیں پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس میں مزارے کو اخف کریں گے مزارے اگر ہم نے اخف کیا تو سب سے پہلی بات نون اٹھا دیں چاروں میں تینوں میں سے یہاں نون نہیں ٹکے گا صرف ایک میں رہے گا کیونکہ اس میں کوئی چینج نہیں آتا تو آپ کو پتا ہے نا یہ نون اٹھے گا اس نون کو اٹھا دیتا ہوں میں نوٹس کو آپ میں سے بنا رہا ہے تو بناتے بناتے اس چیز کو دیان میں رکھیں یہ نون اٹھا دیا یہ نون اٹھا دیا یہ ایک علف لگانا ہے یہ نون بھی اٹھا دیا یہ نون بھی اٹھا دیا اور یہ پہ پیش اٹھا دیا تو بنے گا کیا یہ بنے گا تابد اور یہ 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 زبر اور یہ اس یا کو اگر ہم تابدی اس طرح سے بنا سکتے ٹھیک ہے تو اب علامت مزارے بھی اٹھا دو سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے جتنی علامت مزارے یعنی تاب اگرہ جو بھی ہے اس کو اٹھا دو سیکنڈ سٹیپ بھی یہ علامت مزارے نے تا کو ایمو تو تا اٹھائی اگر ہم نے پڑا جا رہا ہے نہیں پڑا جا رہا سب کے آگے سے اٹھا رہے ہم تا ہوں تیسرا اسٹیپ کیا ہوگا ایک علف لگا دو اگر نہیں پڑا جاتا تو اگر نہیں پڑا جاتا تو ایک علف لگا دو اب وہ علف کے اوپر حرکت کے آئے گی ایک حمزہ لگا دو اس حمزہ پا حمزہ پہ کیا عرکت آئے گی اس حمزہ پہ کیا عرکت آئے گی یہ حمزہ ہم نے اگر لگایا یہاں پہ تو یہ لگا دیا اس پہ یہ باب کونسا تھا کونسا باب تھا یہ باب نصرہ تھا یہاں پہ پیش آئی گی تو عبادت کر تم دونوں عبادت کرو تم سب عبادت کرو تو مہنس عبادت کر تم دونوں مہنس عبادت کرو تم سب مہنس عبادت کرو کلیر ہوئی بات الحبدللہ تو یہ ایک اگزامپل ہے اگلا اگزامپل اور کرے ہم تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ عبادت کر اسی طرح آپ کوئی سا بھی فیل لے لیں اس کا فیل عمر بنا سکتے ہیں تو عبادت کر یا یوہن نا سعبدو ربکن اے ایمان والوں اے وہ لوگوں اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو تمہارے رب کی عبادت کرو تو اب وہاں پہ یہ جب حمزت الوصل ہے اس کو جب ملا کے لکھا جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے پھر پڑھنے میں نہیں آتا صرف لکھنے میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ سب کو بتا ہے کیا ہوتا ہے حمزت الوصل ہم نے کہاں کہاں دیکھا علیف لام کے آگے دیکھا ہم نے اور اس کے علاوہ علیف لام کا جو علیف جو پہلا حمزہ ہے وہ کیا ہے حمزت الوصل ہے سلاسی مجید فی کے جو باپ دیکھے ہم نے وہ کیا ہے وہ بھی حمزت الوصل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد ہے کسی کو اللہ کا جو نام ہے اس کا جو علیف ہے اس کو بھی پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے وہ بھی حمزت الوصل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اگزامپل اگر کریں تو یہ تھا ہمارا اعبودو اب آپ اگر رٹنا چاہیں اس کو اعبود تو رٹلے ملے باقی اس کا جو کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہے جو آپ نے ایک ایک چیز پڑھی ہے وہ کونسپٹ آپ کو رٹو ودہ سے جو رٹنے والی ودہ ہے اس سے تو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر یہ بنا کے سے تو عبادت کر ٹھیک ہے کرے نہیں تو عبادت کر یعنی کسی کو حکم دینا یہ فعل امر بن گیا تو عبادت کر تم دونوں عبادت کرو تم سب عبادت کرو کلیر ہوگی بات تو اللہ کہتا ہے یا ایوہ الناس یا یعنی ہوتا ہے عروف نیدہ اور علف لام کے آگے داخل ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم لگاتے ہیں ایوہ یا ایو ہن ناس علف لام کے ساتھ نون سین ایوہن ناسو ٹھیک ہے اے انسانو ٹھیک ہے اے انسانو کیا کرو اُعبدو کیونکہ یہ حمزت الوصل ہے اس لئے اس کو سائلنٹلی کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے لکھا جاتا ہے اُعبدو تم عبادت کرو جس کی کرو ربکم تمہارے رب کی ربکم ربکم مفہول ہے تمہارے رب کی تو اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو کلیر ہو گئی بات تھوڑا بہت سمجھ میں آیا تو آگے ایک گردان کرتے ہم قالا کی قالا سب کو بتا ہے قالا یکولو قولا یکولو تو ماضی کو تو چھوڑ دیتے ہم ماضی تو ویسے ہمارے کام کا نہیں ہے صرف مزارے ہیں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ قالا یکولو قالا یکولو قالا یکولو اب قالا یکولو کون سے باب سے آتا ہے قالا یکولو باب نصرہ سے آتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت یاد رکھیں آپ اسے بالکل بلینک ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو مزارے یوز ہوگا پہلی بات دوسری بات سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن کی بات کریں ہم اگر تو یکولو تکولو تکولو تو یہاں پہ بات سب سے پہلا بڑھائے گا تکولو سب سے پہلا بڑھائے گا تکولو بور ہو رہے ہیں آپ سب آج اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تکولو اب یہ جو تکولو ہے تکولو تکولی تکولینا تکولینا وہ یہاں لکھ دیتا ہوں تکولو تکولینا یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے تکولو تکولینا یہاں پہ آئے گا تکولانی تکولانی دونوں تکولانی تکولانی آئیں گے تو ایک تکولا نہیں لکھ دیتا ہوں دوسرا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار یہاں پہ آئے گا تکولو اور یہاں پہ آئے گا تکولنا اب یہ تکولنا چینج نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑے گے تکولنا ٹھیک ہے کلیر ہے سب کو اب یہاں پہ کیا اپلائی ہوگا سب سے پہلے تو فیلے اگر ہم یہاں پہ اگر اس کو اخف کرے یہ نون اٹا دو یہ نون اٹا دو یہاں سے بھی نون اٹے گا پیش اٹا دو یہ بھی نون اٹے گا یہ نون اٹا دیے پھر ہم نے کہا کہ بھئی یہ والی جو اس کی علامت مزارے ہے اس کو بھی اٹھاؤ اس کو بھی اٹا دیا میں نے آپ کو کہا تھا پڑا جا رہا ہے آپ نے کہا تھا نہیں پڑا جا رہا اور پڑا اب پڑھا جا رہا ہے تو پڑھا جا رہا ہے تو یہ آپ کا فعل عمر تیار ہو گیا قل یا ایوہا الکافرون قل یا ایوہا الذین کفروا قل آوذ برب الناس قل آوذ برب الفلق فعل عمر تیار ہے ہمارا یہ دیکھئے یہ دیکھئے قل کا معنی ہوتا ہے تو کہہ دے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کریں گے تو آپ کہہ دو تو کہہ دیجئے قل اب یہ یہاں پہ دیکھئے آپ کیا ہو رہا ہے یہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں کیا ہوتا ہے پھر دو ساکن جمع ہوتے تب کمزور کو اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں اور کمزور آپ کو پتا ہے وہ روح فعل لاتی ہوتے ہیں تو یہ بھئیہ آپ کا یہ سب سے سب سے چھوٹا تو نہیں کہوں گا ابھی اس سے بھی چھوٹا ہو رہا ہے ایک حرف کا صرف جس پہ آپ نے دھیانی نہیں دیا ہوگا ٹھیک ہے تو کل کا معنی ہوتا ہے تو کہہ دے کل اب آپ نے کل کتنی جگہ دیکھا ہے کافی جگہ دیکھا ہے ٹھیک ہے کل کولی کولا کولو کولو اب کولو بھی آپ نے سنا آگا گوھر نہیں کیا کل نا کل کلو کولا کلو یعنی یہ قرآن میں آئے ہیں لیکن ہم نے کبھی گوھر نہیں کیا کولو کولو کافی جگہ دیکھے گا آپ کو ٹھیک ہے اور ٹھیک تو یہ اب کل سے ہی آپ کی جو سورہ ناس اور فلک کے اندر آخری ورڈ بچاتا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کل ہے فیل امر کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آج ہمارا یہ ٹوپک بھی یہاں تک ہم پہنچ گئے اللہ کے فضل و کرم سے تو کل ہو گئے آپ کے سامنے کمپلیٹ اگلا اگر ورڈ ہم لیں تو باپ فتحہ باپ فتحہ سے ہی لیتے ہیں اور فتحہ کو ہی لیتے ہیں فتحہ یفتہو فتحہ یفتہو اب میں آپ کا ٹائم بچا دیتا ہوں تھوڑا ٹائم ایسے بچاؤں گا کہ میں سیدھا مزارے اخف لکھ دوں اور مزارے اخف پلس بنا تا کے علامت مزارے کے بھئی مزارے اخف بنا تا کے سیدھا لکھ دیں پھر پتہ چلے گا اگر پڑا جا رہا تو ٹھیک ہے نہیں پڑا جا رہا تو تو یفتہو تفتہو تفتہو کا صرف فیہ لکھیں فتحہ تفتہو تفتہو پڑا جا رہا ہے فیلے امر تیار نہیں ہوا ہے تفتہو تفتہی پڑا جا رہا ہے فیلے امر تیار نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے فتہا فیتہ اور ہا کے آگے علف اب یہ جو فیہ ہے اس کے اوپر ساکین تا کے اوپر زبر اور سیم یہاں پہ کیوں کیونکہ میں نے یہاں سے نون بھی اٹھا دیا اور آگے کی علامتیں مزارے بھی اٹھا دی اگلا ہے فتہو ییلو پڑا جا رہا ہے نہیں پڑا جا رہا یہ پڑا جائے گا کیونکہ اس میں کوئی چینج نہیں پڑا جائے گا کوئی بھی بات ہو سوفیہ جلدی سے یہاں کہہ دیتی ہے کہ کہیں میرے اوپر بلیم نہیں آجائے یہ بھی نہیں پڑا جائے گا کیوں کیونکہ اس کی بھی علامتیں مزارے آگے سے ہٹا لیتے ہیں باقی ہٹتا تو اصل میں یہ اخف نہیں ہوتا تو یہ ہمارا فیل مزارے کا اخف کرنے کے بعد اور علامتیں مزارے اٹھانے کے بعد بھی فیل عمر جب تیار نہیں ہوا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کے آگے زیر لگے گی یا پیش لگے گی پیش لگتی ہے باب نصرہ کے اور باب کرمہ کے دونوں نہیں ہیں باب فتح ہے تو زیر لگا دو چلیے پڑھئے اب اس کو زیر لگا کے افتہو تو دروازہ کھول تو کھول افتہا افتہو سوری یہ جو اٹھے گا یہاں پہ کیا آئے گا ساکین آئے گا افتہ افتہی اور سیم افتہ اور افتہنا تو یہ بنیا آپ کا فعل عمر اب اگر آپ دعا دیکھیں گے اللہ اگلے پیش پہ دعا دیکھتے ہیں افتہ کا معنی کیا ہوتا ہے تو کھول افتہ کا معنی ہوتا ہے تو کھول اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو دروازے کھول تو ہمارے لئے رحمت کے دروازے کھول تو ہمارے لئے یہ کھول وہ کھول تو ابھی وہ دعا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حاصل میں یوز ہوا ہے اللہمہ یہ اللہ کے آگے جب کیا لگا میمہ مشدد تو یہ بنا یا اللہ ٹھیک ہے یا اللہ افتہ افتہ اب آپ کو بتا ہے کہ یہ جو پہلا ورڈ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ساکین ہے یہ ساکین ہے یہ حمزت الوصل ہوتا ہے لکھنے میں رہتا ہے پڑھنے میں نہیں رہتا پیچھے سے ملا کے اللہمہ افتہ اللہ تو کھول دے یا اللہ تو کھول دے کیا کھول دے میرے لئے لی لنا ہمارے لئے لی میرے لئے میرے لئے کیا کھولنا ہے تیری رحمت کے دروازے ابواب رحمتی کا دروازہ ایک وچن بابن اور اس کی جمع ابوابن کیا نہیں آئے گا یہ اس کا نام ہے فیل امر باقی اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہر کام کسی کام کا کہہ رہے ہیں نا تو دعا بھی اللہ سے اللہ کی عبادت ہے ریکویسٹ آپ کہہ لیں ریکویسٹ بھی اسی کے اندر آتی ہے سارا مطلب پورا مجموعہ جو آتا ہے وہ اسی کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے تو اصل میں اللہ تو میرے کام بنا اللہ تو میرے یہ بنا اللہ یہ اصل میں ریکویسٹ ہے ہم دعا کر رہے ہیں آجی جی ہے دعا کے اندر ہم اللہ کے اوپر کوئی حکم تھوڑی تاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب وابا یعنی دروازے اور رحمتی کا تیری رحمت کے تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ مفتح لی اب یہ مفتح لی سدھا میں اور فیض جھڑتے بیچ میں افتح گائب ہو جاتا ہے اسی لئے ہم اپنی زندگی میں کبھی پہچان نہیں پائیں کہ افتح کا معنی ہوتا ہے تو کھول دے ٹھیک ہے کلیر ہو گئی بات اگلا ہے گفرہ یغفیرو باب کونسا ہے اب میں اور زیادہ ہم ایڈوانس ہو جاتے ہیں اب میں سیدھا آپ کے سامنے ان کی ڈائریکٹ وہی لکھ دیتا ہوں یغفیرو سے کیا بنے گا اب آپ بنا کے بتائیں مجھے پہلے تو علامت مزارع اٹادی پھر یہ والی اٹادی پھر یہاں پہ یہ باب نصرہ سے ہے کیا باب نصرہ سے نہیں ہے اور جب باب نصرہ سے یہ نہیں ہے تو کیا ہے پھر غفرہ یغفیرو زیر لگے گی اگفرہ اگفر اگفر سوری اگفر تو معاف کر دے اللہ مغفر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے رب اگفر لی تو معاف کر رب بھر فر لی رب بھی یعنی میرے رب سب کو بتائے یا جو ہے وہ عزف ہو جاتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یا عزف زیادہ ہی استعمال ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو عزف بھی کر دیتے میرے رب رب بھی میرے رب اگفر لی تو اب یہ آپ کو بتایا کہ یہ پہلا بڑ حمزت الوصل ہے تو یہ اگفر ہٹ جائے گا علف اور اس پہ سیدھا رب بغفر لی مجھے معاف کر دے تو معاف کر دے میرے رب تو معاف کر دے کسے مجھے کلیر ہوئی بات آپ سب کو اس کے علاوہ ایک باپ کی ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے کی بھی ہے آپ کو یاد آتا ہے کہ دیکھتا ہوں میں ہاں دال اور یا یہ صحیح فیل ہے کیا بنتا اس کا حدہ یہدی تو یہدی 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 اس کو اگر ہم بنائیں یہدی کو تو اس کا باپ جو بنے گا یہدی تہدی اب تہدی کا تہدہ اٹھا دو آگے سے اور یہ لو اہدی 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 تو ادایت دے اہدی 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 یہ مفہول ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا تو ہدایت دے ہمیں اب کس چیز کی ہدایت ہے اس سرات المستقیم سیدھے راستے گے ٹھیک ہے تو یہ سورہ بکرہ کے اندر آخری ورڈ سمجھ لے یہی بچا تھا باقی ہو چکا تھا سب کچھ باقی سارا کچھ ہو چکا تھا یہی ورڈ بچا تھا ایک ورڈ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مغدوب ٹھیک ہے یا مغدوب اصل میں جو ابھی یا تو ہم کہہ لے گی اسم الفائل میں یا ویسے مغدوب ایک اسم ہے ٹھیک ہے کہ گزبناک ہونا ان کا راستہ نہیں جن پہ تو گزبناک ہوا تو یہ ہمارا فیل امر تھا جسے ایک ایک اور اور ہے ایک ورڈ اور ہے جسے راہا میم رحم کرنا رحمہ یرحم یرحم ترحم ترحم گتے ہٹا دو ارحم یہ لو ارحم 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 یعنی تو رحم کر ارحم یعنی تو رحم کر تو ہم دعا کیا مانگتے ہیں اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم رحم ہم جو والدین کی دعا کیا ہے مجھے ورڈ یاد نہیں آرہا رب 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 رحم ہم اب یہ رب رحم ہم اب یہ رب بی ارحم ہے رب رحم ہم ہم اب ہم آپ کو بتا ان دونوں پہ رب رحم ہم یا اللہ تو رحم کر ان دونوں پہ تو اب آپ کو عرب کا یہ جو آگری ٹوپک تھا اس سے کچھ بات سمجھ میں آئی کہ کہاں پہ ہم مس کر رہے تھے اصل میں تو اب کوئی اگزامپل اور باقی ہے تو دیکھ لیتا ہاں باب افعال سے آمنا یؤمن حمزہ میمن باب افعال سے آمنا یؤمن اگر اس کا مزارے ہم دیکھیں گے یؤمن تو سورے یؤمن تو تو اس کا اگر میں آپ پیچھے لے کے چلوں پوری باتیں اگر آپ کو سمجھاؤں آمنا یؤمن اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کی جو گردان بنے گی میں فیل امر لکھ دیتا ہوں آپ بنا لیجئے آمنا پہلی بات تو یہ ہے محمود الفا تو محمود الفا میں کیا ہوتا ہے دو ہم سے اکھٹا ہو جاتے ہیں تو کیا بنتا ہے تو دو ہم سے اکھٹا کر کے دیکھیں آپ تو یہ خڑا جبر بن گیا ایک ساکین ہو اور ایک پہ حرکت ہو تو آمین تو ایمان تم سب ایمان لاؤ یہ اس کا فیل امر بنے گا تم سب ایمان لاؤ اب آپ نے دیکھا ہوگا یائیو اللہزین آمنو یہ ایک الگ گردان اور ایک ہوتا ہے آمنو جو آپ حدیث میں دیکھو گے کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ قولو کہدو لا الہ اللہ تفلہ کہدو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کام کامیاب ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا فیل امر اب اس کے کوئی اور اگزامپل ہے چھوٹے موٹے کوئی باقی ہے تو میں آپ کوئی کرا دوں آخری اگزامپل تو یکی اب یکی کا دیکھو قرآن کا سب سے چھوٹا فیل عمر یہی ہے سب سے چھوٹا فیل عمر یکی وقع یکی یہ مزارے ہے مزارے کو ہم اخف کریں گے مزارے کو اخف کرنے کے بعد ہم اس کے علامت اٹھا دیں گے علامت اٹھانے کے بعد جب علامت اٹھائیں گے تو یہ بھی اٹھے گا اور یہ بھی اٹھے گا کیا بچا کاف سمپل کاف بچا تو دو میں آپ کے سامنے یہ دو اس کے فیلے ہمارا آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک تو سنگل بچ جو اس کا سیکنڈ پرسن کا جو فرسٹ یوں کہلے سنگولر اور سیکنڈ پرسن کا پلورل تو تکی یکی تکی ہوتا ہے یکی تکی اور تکو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کریں گے تکو نہ تھا یہ تکیو نہ تکیو نہ سے یوں اٹھ جائے گا کیونکہ دو عروف علت اکھٹا ہو گئے ہیں سارے رول ہم اپلائی کریں گے تو یہ بنے گا ہمارے سامنے تکو تکو اب علامت مزارے اٹھا دو ان کے آگے والی اب جب ہم نے علامت مزارے یہاں پہ اٹھائی یہ تو ہوگی اس کی حالت کو اور یہ ہوگی اس کی حالت صرف اور صرف سنگل کی اب یہ کی جو ہے اس کو میں صحیح لکھ دیتا ہوں اب عربی کے اندر سب سے چھوٹا فعل ہے ہماری یہ ہے کی تو بچا کو تم سب بچاؤ تو ربنا ہم کیا دعا مانگتے ہیں وَقِنَا عَزَابَ النَّار رَبَّنَا عَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَو وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَو وَقِنَا عَزَابَ النَّار وَقِ وَ یعنی اور کی نَا تو بچا ہمیں وَقِنَا اور تو بچا ہمیں اتنے تین عروف کے اندر اتنا بڑا جملہ آجاتا ہے عربی کے اندر تو اس کا معنی کیا ہے وَقِنَا تو یہاں لکھ لو آپ تُو بچا ہمیں اور تُو بچا ہمیں اب اس کے بارے میں خاص لکھ لو کہ قرآن کا سب سے چھوٹا فیل امر ہے اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو وَأَهْلِكُمْ نَارَا اور اپنے اہل و ایال کو کس سے آگ سے کلیر آمنو نہیں ہوگا یہ آمنو ہوگا آپ کو اگر اس کو تھوڑا سا تسلی سے مجھے ایک 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 ورڈ کیونکہ اس میں تین چار چیزیں سامل ہو جائے گی پہلا باب افعال دوسرا یہ ہے محمود الفا اور تیسرا پھر ہم اس کے اندر اس کو فیل امر بنا رہے ہیں تو آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاؤ گے اس لئے میں نے صرف یہ لکھ دیا آپ خود اگر کرو گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اس کو بنانے میں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا فیل امر کا ٹاپک امید کرتا ہوں آپ کو کافی انٹریسٹنگ لگا ہوگا تو اس سے زیادہ ایزی تو نہیں پڑا سکتا لیکن کوشش کی ہے میں نے کو یعنی تم سب بچا ہو یہ لکھ لو آپ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے تو کل جو ہمارے بچے کچھ ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ ان کو کمپلیٹ کر کے دو یا چار کلاسز زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ چار یا پانچ کلاسز کھینچ کے مان لو اب آپ کی اتنی کلاسز بچی ہے تو ہو سکتا ہے اس ویک میں آپ کا ٹاپک یہ کور ہو جائے انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا کرتے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ کوششن ہے تو کسی کے بتائیں